بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب ڈیزائنگ ایٹ مینز ایچ ٹی ایمیل پروجیک کے اندر ہم نے ملٹیپل چیزیں پریویس ٹوپک میں ڈسکس کیتے کہ ہم ہوم کے اندر کس طرح کچھ چیزیں ڈیزائن کر سکتے کس طرح اس کے اندر ہم ایفیکٹ ڈال سکتے پیکچر ڈال سکتے اس کے اندر ہم ہیڈر فوٹر ملٹیپل چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی تو اس ٹوپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایڈمیشن کے بارے میں چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف ویب ڈیزائنگ فوٹر کی پر میں نے کلک کیا یہاں پر پروجیک کے نام سے میں نے فائل بناتا ہے اس کی پر میں نے ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کے بعد آج یہ جو ہے ہم نے پریویس ٹوپک میں بنایا تھا کہ ہم ہوم کو کس طرح دیزائن کر سکتے اس میں اس کے اندر ملٹیپل ایفیکٹ پیکچر اس کے اندر ملٹیپل پیکچر رائہنگ یہ سب چیزیں ہم نے پریویس ٹوپک میں سیکھے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایڈمیشن فرم سیکھیں گے کہ ہم ایڈمیشن فرم کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ایڈمیشن فرم کے اندر ہم ملٹیپل کریٹیوٹی وہ کس طرح ہم بنا سکتے ہیں ایڈمیشن فرم بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے ایڈمیشن فرم بنانے کے لئے ہم ملٹیپل سٹپس اپلائی کریں گے جو پھر اس کے اندر ہم اس کے اندر لنکس بنائیں گے اور لنکس کے بعد اس کے اندر ملٹیپل فارمس کریٹیویڈی جو ہے وہ کریں گے اس کو میں نے مرمائز کے پروجیکٹ کے اوپر میں نے رائٹ لکھ کیا اوپن ویڈ کیا اور نوٹ پیٹ کیوں پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے پھر نوٹ پیٹ کے بعد میں کیا کرتا ہو تھوڑا اس کو سکرول کرتا ہو سکرول کے بعد یہاں پر اس ٹھیک اندر ایچ ون سے لے کر یہاں پر اس پیویس پی تک میں نے جتنا بھی کام کیا اس سب کو میں نے یہاں پر ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کے بعد فائل میں جا کے اس کو سیویس کرنا ہے اور سیویس کے بعد یہاں پر اس کو ایڈمیشن ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل کے نام سے سیف کرنا ہے ایڈمیشن ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل کے نام سے سیف کیا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہوم اور کانٹیک کے درمیان میں لنکس کو کریئٹ کرنا ہے it means ہوم اور کانٹیک کے درمیان میں کیا بنانا ہے ہوم اور کانٹیک کے درمیان میں مجھے لنکس کریئٹ کرنا ہے تو اس لنک کو ہم کس طرح کریئٹ کریں گے یہاں پر میں نے اس کو منیمائز کیا منیمائز کے بعد پروجیکٹ کے اوپر میں نے رائٹ کلک کر گیا اس کو اپن کیا نوٹ پیڈ میں جگیا نوٹ پیڈ کے بعد یہاں پر میں آکے ایڈمیشنز اور ایڈمیشن میں یہاں پر میں نے لیکا ایچ ریف اور ایچ ریف کے اندر میں نے یہاں پر لیکا ایڈمیشن ڈاٹ ایچ ٹی ایم ٹھیک ہے اس کو یہاں پر میں نے کلاوس کیا اور پھر یہاں پر بھی اس کو میں نے ایک کو میں نے کلاوس کیا کانٹولیس کے ساتھ سیف کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے کلاوس کیا پھر یہاں پر میں ایڈمیشن میں آیا ٹھیک ہے یہاں پر میں ایڈمیشن میں آئے اور پھر اس ایڈمیشن کے اندر میں نے کیا کیا یہاں پر میں ہوم میں آئے اور یہاں پر میں نے لکھا ایچریف اور ایچریف کے بعد یہاں پر میں نے لکھا پروجیکٹ ڈاٹ ایچڈی ایم ہے ٹی ایم ہے یہاں پر میں نے اس ٹی ناز کو بھی یہاں پر اے کو بھی میں نے کلاوز کٹلیس کے ساتھ سیف کیا یہاں پر آنک bien let's당 میں نے پریس کے ریفریش کر دے کہ ایڈمیشن پر کلک کروں گا دے کہ یہ ایڈمیشن فارمیٹ آ جائے گا ہوم کیو پر کلک کروں گا دے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوم آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے درمیان میں کیا بنا اس کے درمیان میں ہمارے ساتھ لنکس کریئٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب لنکس کریٹیویٹی کے بعد کیا کرنا ہے لنکس کریٹیویٹی کے بعد جو ہے اس کے اندر ملٹیپل ڈیزائن ملٹیپل ایفیکٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے تو ایڈمیشن کیو پر میں نے کلک کیا ایڈمیشن کے بعد اس کو میں نے منیمائز کیا ایڈمیشن کیو پر ہی میں نے کلک کیا یہاں پر یہ پروجیک میں نے کلاوس کیا اور یہاں پر ایڈمیشن کیو پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اسی ہی رو کے اندر دوبارہ آنا ہے اور اسی ٹیڈی کے اندر ملٹیپل ڈیزائن ملٹیپل ایفیکٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے فارم لیا یہاں پر میں نے کیا لیا یہاں پر میں نے فارم لیا اور یہاں پر میں نے فارم کو کلاوس کیا پھر فارم کے اندر یہاں پر میں نے فیل سٹ لیا پھر یہاں پر فیل سٹ کو میں نے کلاوس کیا فیل سٹ کے اندر یہاں پر میں نے لیجنٹ لیا لیجنٹ کے اندر میں نے لکا ایڈمیشن فارم اور یہاں پر میں نے کیا کیا یہاں پر میں نے لیجنٹ کو کلاوس کریں میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر آکے ایف آئی بٹن یا یہاں ریفریش کی اوپر میں کلک کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آگیا ایڈمیشن فارم اور اس کا پورا سٹرکچر ڈیزائن ہوگی یہاں پر میں میں سی ایس ایس ایپلائی کرتا ہوں یہاں پر میں نے سٹائل اپلائی کیا کیونکہ اس کی اوپر اسٹی ایمل کے ایلیمنٹس کام نہیں کرتا تو اس لئے میں یہاں پر سی ایس ایپلائی کرتا ہوں یہاں پر میں نے دیا ویٹ ویٹ میں نے یہاں پر کیا دیا ویٹ میں نے یہاں پر دیا ہزار ٹھیک ہے اور میں نے کیا دیا میں نے یہاں پر ایف آئی بٹن پریس کیا تو دیکھئے کہ یہ ہزار آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے مارجن جو ہے وہ یہاں پر آٹھول ہے ٹھیک ہے ایف آئی بٹن پریس کے دیکھو یہ ہمارے پاس اس فارم میں پھر اس کے بعد لیجنڈ کے اندر آ کے یہاں پر بھی سٹائل لینا ہے اور سٹائل کے اندر یہاں پر میں نے لیا بیگراؤنٹ اور بیگراؤنڈ کے اندر یہاں پر اس کا بیگراؤنڈ جو ہے میں وہ میں نے گرین لیا ٹھیک ہے دیکھو اس کا بیگراؤنڈ گرین آ گیا اور یہاں پر جو کلر ہے وہ میں نے وائٹ لیا ٹھیک ہے فائی وٹن پرس کے دیکھے یہ وائٹ ہو گیا کلیٹ اور وائٹ کے بعد یہاں پر میں فنڈ فیملی میں جاتا ہوں اور فنڈ فیملی میں میں اس کو دیتا ہوں ایریال سٹائل ٹھیک ہے یہ پروفیشنل تھوڑا سٹائل دیکھو یہ تھوڑا مزہ کرے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس فارم میں آگیا اوپر میں فارم کے اوپر تھوڑا ایک بی آر دی دوں کہ تھوڑا نیشے آجائے ٹھیک ہے دیکھو یہ بہت زبردست اور ایک افیکٹیو فارمیٹ میں ہمارے ساتھ شو ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس فیلڈ سٹیٹ کے اندر ملڈیپل ایفیکٹ ملڈیپل ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لیا ایچ تری اور ایچ تری میں یہاں پر میں نے لیا ایڈ میشن فارم اور یہاں پر میں نے ایچ تری کو کلاوس کیا ٹھیک ہے یہاں پر میں آکے ایف فائی بڈن کو پریس کر دے کے اوپر آگیا ایڈ میشن فارم ایچ ایڈ میشن فارم کے ساتھ ایک لائن کو بھی شو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک لائن کو یہاں پر میں ڈیکلیئر کر دیتا ہوں یہ اس کے ساتھ ایک لائن آنا چاہیے ایک فائل بٹن پریس کروں گا دیکھ اس کے ساتھ ایک لائن آ گیا اور اس کو کیا کرنا ہے اس کا جو الائن ہے وہ کرنا ہے جی سینٹ اس کا لائن میں نے کیا کیا اس کا لائن میں نے یہاں پر سینٹری کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کیا بن گئے یہ ہمارے ساتھ ایک بیسٹ ایفیکٹ اس کا ڈیزائن ہو گیا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد بی آر ٹیک کو لگانا ہے اور پھر بی آر کے بعد یہاں پر لکھنا ہے سیریل نمبر مطلب ہر فارم کا ایک اپنا سیریل نمبر ہوتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر اشتری لیا اور یہاں پر میں نے لیا اس نمبر ڈبل کورٹ دیا یہاں پر تھوڑا سپیس دیا اور پھر یہاں پر اشتری کو ہم نے کلاوس کیا ایک فائی بٹن میں نے پریس کیا دیکھو نیچے ہمارے ساتھ کیا آگیا نیچے ہمارے پاس آگیا سیریل نمبر فائی بٹن پریس کروں گا دیکھو یہ اس کے ساتھ اس فارمیٹ میں آ جائے گا کلیٹ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد مجھے لینا ہے ایچ تری دوبارہ اور یہاں پر ڈیکلیئر کرنا ہے کیا چیز یہاں پر ڈیکلیئر کرنا ہے ڈیٹ یہاں پر جو ہے وہ ڈیکلیئر ہم کریں گے ڈیٹ یہاں پر ڈیٹ کو ہم کس طرح ڈیکلیئر کریں گے ڈیٹ کو ہم اس طرح ہی ڈیکلیئر کریں گے یہاں پر دو ڈاٹس میں نے لیا پھر یہ دو ڈاٹس میں نے لیا اور پھر یہاں پر میں نے اس کا فارمیٹ کچھ کسی طرح ہی بنا ہے ایچ تری ایف فائی بٹن کو پریس کروں گا اور یہاں پر آکے فائی بٹن دیکھو یہاں سال اس فارم میں اس کا پھر الائن میں کیا کر دوں گا اس کا جو الائن ہے وہ میں کر دوں گا جی رائٹ یہ فارم کی رائٹ سائیڈ پر ہوتا ہے یہاں پر میں نے رائٹ دیا کانٹرول اس کے ساتھ سیف کے فائی بٹن پریس کر دیکھو یہ فارم کی رائٹ سائیڈ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایزیلی اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد نیچے میں جاتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں ایچ تری اور یہاں پر لکھتا ہوں کہ فیل دے ایڈمیشن فارم ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کیا لیا یہاں پر میں نے اس کو کلاوز کر دیا کلاوزنگ کے بعد ایف فائی بٹن میں نے پریس کیا دیکھو یہ نیچے آگیا کلاوز فیل دے ایڈمیشن فارم ٹھیک ہے یہ اس کا پورا یہ ایک لیوٹیوٹی ہو گیا ٹھیک ہے یہ پورا ایک زبردست فارمیٹ مماری ساتھ آؤپن ہو گیا ٹھیک ہے اب نیکس کیا کرنا ہے نیکس کو ہی ایک انسرکشن دینا ہے یہاں پر ہم نے ایچ فور لیا ایچ فور کے اندر ہم نے لکھنا ہے کہ پلیس ٹائپ اور پرینٹ پلیس ٹائپ اور پرینٹ کلیرلی ان اٹیج 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 کو پیس ٹھیک ہے یہاں پر یہ کچھ انسرکشن ہم نے لگی ٹھیک ہے اس فارم سے ریلیٹ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پر ایف آئی بٹن میں پریس کروں گا دیکھیں یہ اس فور میٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پر آ جائے گا کلیٹ تو یہ فارم کا ایک بیسک ڈیزائن ایک بیسک سٹرکچر میں نے ڈیزائن کیا اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے میں فارم کی کلیٹیویٹی کو سٹارٹ کروں گا جس طرح فارم میں فیلز ہوتے اس طرح پورے اس کے اندر جو ہے وہ کلیٹیویٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں میں لے لیتا ہوں یہاں پر میں نے ساتھ ہوتا ہے فرس نمبر پر نیم ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لیم دیا اور نیم کے سامنے میں نے ڈبل کوٹ اور ڈبل کوٹ کے بعد میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر لیا انپوٹ ٹائپ اور یہاں پر میں نے ڈیکلیر کیا ٹیکسٹ اور اس کو سیف کیا ایف فائی بٹن کو فریش کیا دیکھو ہمارے ساتھ آگیا فرس نمبر پر نیم ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اس کا تھوڑا سائز وغیرہ اس کے اندر انفرمیشن ڈالنا ہے ٹیک ہے یہاں پر میں پلیس ہولڈر کے اندر جاتا ہوں اور پلیس ہولڈر میں لکھتا ہوں کہ ٹائپ اینی نیم ٹیک ہے اور یہاں پر میں سائز ڈیکلیر کرتا ہوں یہاں پر سائز میں نے ہندر لیا فائی بٹن کو میں پریس کر دے تو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا ہندر بھی نہیں فار ایکزمپل مجھے ون ہندر ان فیفٹی چاہیے تاکہ ڈیزائن کے ساتھ بلکل کلیر آ جائے ٹیک ہے ون ہندر ان ٹین دیکھو یہ اس فارم میں ون ہندر ان ٹھرٹی میں رہ دوں گا ٹیک ہے یہ دیکھو یہ اس فارم کے ساتھ بلکل فورڈبل آ جائے گا ٹیک ہے دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اسی طرح ہی اس کو یہاں سے کانٹول سی کے ساتھ کوپی کرنا ہے کانٹول بی کے ساتھ یہاں پر میں نے پیسٹ کیا پیسٹ کے بعد کیا کرنا ہے پیسٹ کے بعد یہاں پر ٹو اور یہاں پر لگنا ہے فادرز نیم ٹیک ہے یہاں پر میں نے فادر نیم لکھا فادر نیم کے بعد یہاں پر میں نے لکھا ٹائپ فادرز نیم سائز وہی ٹھیک ہے فائی بٹن کو میں پریس کروں گا دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہوگیا لیکن آپ دیکھتے ہو آپ دیکھ رہے ہو کہ مطلب ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ جو ہے فادر نیم یہ ایک کی لائن میں تو اس لیے اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد مجھے ایک بی آر لگانا ہے دیکھیں یہ ایک پراپر فارمیٹ میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہوگی ٹھیک ہے مطلب آپ اس کو ایک پراپر فارمیٹ میں یہاں پر ڈیزائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور بی آر میں نے لگا ہے فائی بٹن میں نے پریس کر دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہوگی کلیکٹ اب میں کیا کرتا ہوں اب میں جو ہے اس کی سائز کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ہنڈٹ لیا تاکہ ایکول آجائے یہاں پر ون ہنڈٹ ان ٹین میں نے لیا ٹھیک ہے یا ون ہنڈٹ ان سیونٹین میں نے لیا سوڑی تھوڑا زیادہ ہوگی ہے ون ہنڈٹ ان فیفٹی میں نے لیا ٹھیک ہے ون ہنڈٹ ون فائف میں نے لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھولف میں نے لیا اب جس طرح بھی آپ کو مینج کرنا ہے آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھولف اینف ہے اس طرح uh huh ہ ہ ہم تو آپ اس طرح آپ اس طرح جہے ایزیلی آپ اس کا ڈیزائن خیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح میں نے کیا بنایا اس طرح میں یہاں پر جہے وہ فاظر نے بنائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر multiple اور بھی creativity کرنا ہے تو creativity کے لئے میں کیا کروں گا creativity کے لئے یہاں پر میں آؤں گا next میں نے یہاں پر پھر بی آر لیا ٹھیک ہے بی آر کے بعد میں third category میں ہے اور third کرے گری میں ہمارے پاس ہے جینڈر کیا ہے ہمارے پاس ہے جینڈر جینڈر کے بعد میں کیا کرتا ہوں جینڈر کے بعد یہاں پر میں لے لیتا ہوں آپشن اور آپشن میں آپشن کو میں یہاں پر کلاوس کرتا ہوں ٹھیک ہے آپشن میں نے لیا آپشن کو میں نے کلاوس کیا آپشن کے بعد یہاں پر لینا ہے سلائک سری آپ توڑا اس کو اپوزٹ کریں یہاں پر لے لیں سیلیکٹ اور اوپر آپ لے لیں کیا چیز اوپر آپ لے لیں اپشن کیا چیز یہاں پر لے لیں اپشن اپشن میں نے یہاں پر لکھا سیلیکٹ اینی وان یہاں پر میں نے اپشن کو کلاوس کیا اور پھر اسی ہی اپشن کو میں نے یہاں سے کوپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کر دی پھر یہاں پر میں نے یہاں پر لکھا ہے میل اور پھر یہاں پر لکھنا ہے فیمیل انڈریس کے ساتھ سیف کیا ایف فائی بٹن کو پریس کیا دیکھو یہ اس فرم میں مارے ساتھ آگیا ایک بی آر اور بھی ڈالنا ہے تاکہ تھوڑا خوبصورت نظر آئے یہ اس فرم میں مارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا یہاں پر کلک کروں گا میل فیمیل تو سیلیکٹ اینیون آپ یہاں سے ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہو یہاں پر ہمارے پاس جینڈر کا حقا پھر یہاں پر میں نے دو بی آر یہاں پر میں نے بی آر نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہی بنانا ہے ایک فیلڈ یہاں پر فور فور کے اندر میں نے لکھا سی این آئی سی سین آئی سی کا نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے این آئی سی یا سین آئی سی یہاں پر میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پر میں ڈبل کوٹ دیتا ہوں ڈبل کوٹ کے بعد یہاں پر میں نے دیا انپوٹ ٹائپ وہی میں نے ٹیکسٹ ہی رکھ دیا یہاں پر میں نے پلیس ہولڈر دیا اور پلیس ہولڈر کے بعد یہاں پر میں نے اس کا پیٹرن مطلب ہے ٹیک ہے یہاں پر اس کا پیٹرن میں نے ڈیزائن کیا ٹیک ہے پیٹرن ڈیزائن کے بعد پر میں کیا کرتا ہوں اس کو میں کانٹرلس کے ساتھ سیف فائی بٹن کو میں پریس کرتا ہوں ٹیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا کیا چیز یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا سین آئی سی ٹیک ہے سین آئی سی کی طورہ سائز کو زیادہ کرنا ہے یہاں پر سائز کو میں نے لیا ایٹی فائی بٹن کو میں نے پریس کیا یہاں پر میں نے لیا ہنڈٹ ہنڈٹ زیادہ ہوگا یہاں پر میں نے نائنٹی پلائی کیا ٹھیک ہے یہاں پر لیا نائنٹی فائف نائنٹی دو ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ آپ کے ساتھ فیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس فارم میں ہم کے ساتھ بلکل ایکول آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس فیلڈ کو بھی ہم نے ایک پروپر سیکونس سے یہاں پر ڈسکس کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک دو بی آر لگا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے بی آر بی آر لگا بی آر کے بعد پھر میں فائف میں آتا ہوں کیا چیز فائف میں آتا ہوں میلنگ ایڈریس یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے میلنگ ایڈریس کو لکھنا ہے میلنگ ایڈریس کے بعد کیا کرنا ہے میلنگ ایڈریس کے بعد یہاں پر انپوٹ ٹائپ اس کا پورا ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں انپوٹ ٹائپ میں آتا ہوں یہاں پر میں نے لیا ٹیکسٹ اور ٹیس کے بعد یہاں پر میں آگیا پلیس ہولڈر اور پلیس ہولڈر میں نے لکا ٹائپ میلنگ ایڈریس ٹیک ہے اور یہاں پر دیکھو اوپر میں نے سائز لیا ہے وان ٹوئنٹی تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر سائز کو لینا ہے وان ٹوئنٹی ٹیک ہے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر اسی سائز کو یہاں پر ڈیکلیئر کرنا ہے وان ٹوئنٹی کانٹریس کے ساتھ میں سیف کروں گا یہاں پر 5 بٹن کو میں پریس کروں گا دیب کے ساتھ یہاں کے ساتھ اس فارم میں جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس کو تھوڑا اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا کم کریں جس طرح میں نے ہنڈڈ لیا 5 بٹن کو پریس کریں یہ اس فارم میں جائے گا جس طرح میں نے 105 لیا ٹھیک ہے جس طرح میں نے 110 1010 یا 109 میں نے لیا یہاں پر میں نے 0 ڈال دیا 109 میں نے لیا دیکھو یہ بلکل ایکل فارم میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے آپ یہاں سے بلکل ایکلی آپ اس کا ڈیزائن آپ اس کا ڈیزائن اس لئے آپ کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ مائلنگ ایڈریس ہم گائے گئن ڈریس اس طرح بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایک دو بی آر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک دو بی آر میں نے لگا ہے یہاں پر میں نے 6 لکھا پھر اس کے بعد میں نے لکا پرمننٹ یہاں پر میں نے کیا لکھا یہاں پر میں نے لکا پر میں نے پرمننٹ ایڈریس لکھا ٹھیک ہے پرمننٹ ایڈریس کے بات مجھے کیا کرنا ہے ڈبل کوٹ دینا ہے پھر اسی طرح ہی میں نے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا ٹیکسٹ پلیس ہولڈر میں نے لیا اور پلیس ہولڈر میں لکھا ٹائپ پرمننٹ ایڈریس ٹھیک ہے سائز کو اسی طرح ہی ہی رکھنا ہے کانٹریس کے ساتھ سیف ایف آئی وڈن کو میں نے پریس کیا پریسنگ کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں نے سائز لیا اور سائز کے بعد یہاں پر میں نے ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ ہے تو اب ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اب اس کے مطالق آپ سٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جس طرح بھی سٹ کرنا چاہے جس طرح ایکولی نظر آئے تو آپ ایکولی یہاں کرسکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو یہاں مارے میں نے پر طریقے سے ہاں پر شو ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ایک دو بی اٹھر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سیون میں جانا ہے اور سیون میں میں یہاں پر لکھتا ہوں موبائل یا سیل نمبر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں انپٹ ٹائپ انپٹ ٹائپ میں اس کو میں نے یہاں پر لیا ٹیکسٹ اور ٹیکس کے بعد میں نے کیا لیا ٹیکس کے بعد یہاں پر میں نے لیا پلیس ہالڈر پلیس ہالڈر میں میں نے اس کا پورا پیٹرن بتایا ٹھیک ہے مطلب اس کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن میں نے یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے جس پیٹرن سے آپ کو یہاں پر نمبر لکھنا ہے میں اس کا نمبر لکھنا ہے کرسکے ساتھ اسے کو سیف کرنا ہے اس کیا ہو جائے گا اس سوال میں ساتھ ڈیزائن ہو جائے گا اس کی تولی سے اس کو زیادہ کرنا ہے یہ آ weapon ہی پکا ہے تو ضعور ہو جائے گا آگا یہ اور őnd對 یا میں نے تلسے نامی نحمت نہیں ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ایٹ نمبر پر ڈالنا ہے کیا چیز ای میل ای میل کو یہاں پر کیا کرنا ہے ای میل کو یہاں پر ڈیک لیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے میں آؤں گا کیا چیز ان پر ٹائپ یہاں پر میں لوں گا ای میل اور یہاں پر میں آؤں گا پلیس ہولڈر اور پلیس پلیس ہولڈر کے اندر کیا کرنا ہے پلیس ہولڈر کے اندر لکھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں نے اس فارم میں ڈیزائن کیا فائی بیٹر کو میں نے پریس کیا دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ آگئے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب جو ہے اس کی سائز کو توڑا زیادہ کرنا ہے اٹمین اس کی سائز کو توڑا زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لیا سائز کیا چیز لیا میں نے یہاں پر سائز اور سائز میں نے یہاں لیترین فائی بٹن کو پریش کروں گا دیکھو یہ اس فرم میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا اس فرم میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو جائے گا پھر نائن نمبر پہ لینا ہے ڈی 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 ڈیٹ آ پر لینا ہے یہاں پر میں نے لیا انپٹ ٹائپ اور انپٹ ٹائپ یہاں پر میں نے لیا ڈیٹ ٹھیک ہے اور اے فائی بٹن کو میں نے پریش کیا ٹھیک ہے دیکھو یہ ہمارے ساتھ اس فرم میں ڈیزائن ہو گی ٹھیک ہے مطلب اس فرم میں ہمارے ساتھ یہ کریٹ ہو گیا اب اگر اس کی سائز کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں پر ترٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کی سائز کو تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں مجھے اس کی سائز کو زیادہ نہیں کرنا مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو یہاں پر اس کو فورٹی کر دوں گا ٹھیک ہے یہ فورٹی نہیں میں کر دوں گا یہاں پر 35 کیا کر دوں گا یہاں پر میں 35 ٹھیک ہے 35 سے بھی تھوڑا کم کر دوں گا 33 تاکہ یہ equal آ جائے 34 ٹھیک ہے دیکھو یہ بلکل ہمارے ساتھ equal آ گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کیا آ گیا یہ ہمارے ساتھ بلکل equal آ گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایک دو بی آر لگانا ہے ٹھیک ہے بی آر کے بعد یہاں پر میں نے 10 points کو لگنا ہے 10 points کو مجھے لگنا ہے کیا چیز marital marital status marital status اس کو یہاں پر declare کرنا ہے اور declaration کے بعد کیا کرنا ہے declaration کے بعد جو ہے اس کو پہل کیا دینا ہے یہاں پر دینا ہے input type اور input type کو یہاں پر میں نے لیا text کیا ہے کیا میں نے یہاں پر یہاں پر میں نے textbook لیا تری یہاں پر میں نے placeholder دیا اور placeholder کے اندر میں نے کیا چیز ڈسکس کیا placeholder کے اندر میں نے یہاں پر discuss کرنا ہے یہاں پر اس کو ٹائپ کرنا ہے کہ ٹائپ دھا ٹائپ دھا مائٹل سٹیٹس ٹھیک ہے یہاں پر فار اگزمپل یہاں پر اگزمپل دینا ہے کہ یہاں پر یہ سنگل ہے یا میٹ ہے ٹھیک ہے کانٹرول ایس کے ساتھ میں نے سیف کیا یہاں پر ایک فائی بٹن کو میں نے پریس کیا دیکھو یہ ہمارے ساتھ اس فارم میں آگیا اور پھر اس کی سائز کو میں کیا کر دوں گا اس کی سائز کو توڑا میں بڑھا کر دوں گا اسنا میں نے یہاں پر ہنڈڈ لیا ٹھیک ہے ہنڈڈ بھی نہیں چلے گا ون ہنڈڈ انٹین میں لیا دیکھو یہ بلکل پرفیکٹ لی ہمارے ساتھ سیڑا گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہاں پر آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہو آپ ایزیلی جو ہے اس کی ڈیزائن اس کی ایفیک کو آپ ایزیلی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد اندر آپ کو دو بی آر دینا ہے یہاں پر میں نے دو بی آر دی اور دو بی آر کے بعد یہاں پر 11 نمبر سٹیپ میں کیا کرنا ہے یہاں پر 11 نمبر سٹیپ میں کرنا ہے کہ اپلوٹ اپلوٹ فائلز یہاں پر کیا کرنا ہے ڈبل کوڈ دینا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے انپوٹ ٹائپ اور یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے ڈبلس کے ساتھ سے اپلوٹ فائلز یہاں پر دیں گے اپلوٹ فائلز تو آپ یہاں پر کوئی بھی فائل چوز کریں گے کوئی بھی فائل اب ایزیلی جو ہے یہاں پر بنائیں گے ٹھیک ہے اٹمینز آپ جو ہے ایک فائل کو پرابر طریقے سے یہاں سے ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ہم نے ملٹیپل تلوٹ فائلز کئیڑیڈی، ملٹیپل ایک ڈیزائن ہے ایک بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہاں پر بنا لیا ٹھیک ہے اس کی اندر آپ اور بھی اپنی مرضی کا اپور بھی آپ کریٹیفٹ کر سکتے اور بھی آپ ڈیزائن بنا سکتے اور بھی آپ efekt جو ہے وہ ڈال سکتے ٹھیک ہے مطلب مرضی آپ کی آپ کو جس طرح efekt ڈالنا ہے جس طرح آپ کو call dans آپ اسی طرح آپ اس کے کیا کر سکتے ہو آپ ایزیلی اس کا وو ڈیزائن create کر سکتے مطلب depend آپ کی mind پر کرتے کہ آپ اپنی mind سے کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ ڈالتے ہو اور کس کس طرح آپ اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں نے ایک دو بی آر لگا ہے ٹھیک ہے دو بی آر میں نے declare کیا اب مجھے کیا کرنا ہے اب یہ تو میں نے design کے ٹھیک ہے یہ اس کا design تو میں نے یہاں پر بنا لیا لیکن اب کوئی education information دینا ہے یا اور کوئی مطلب اور بہت سادہ جو ہے وہ qualifications کے بارے میں یا اور کوئی مطلب یہ جو فان فیل کرے گا تو اس میں پورے ڈیٹیل اس کا آئے گا ٹھیک ہے تو پورے ڈیٹیل کے لئے میں اس کے اندر پر آتا ہوں ایک ڈیبل کو ڈیکلیئر کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک ڈیبل کو کلاوس کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر ایک ڈیبل کے اندر میں کیا کر دیتا ہوں ٹیبل کے اندر میں بارڈر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے بارڈر لیا پھر یہاں پر میں نے بورڈر کلر لیا بورڈر کلر یہاں پر میں نے لیا فور ایکزمپل گرین اس کے بعد پھر میں نے اس کا ویٹ لیا یہاں پر میں نے ویٹ لیا فور ایکزمپل ہزار یہاں پر میں نے لیا فائب بٹن کو میں پریس کروں گا تو دیکھیں نیچے آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا نیچے آپ کے ساتھ جو ہے آٹومیٹکلی وہ ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا جب آپ کے ساتھ ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا تو table creativity کے بعد کیا کرنا ہے table creativity کے بعد اس کے اندر اس کا جو align ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو رکھنا ہے center which means center align پہ اس کو رکھنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہاں پر ایک مطلب ایک message دینا ہے جس طرح میں نے یہاں پر لکھا 14 step میں یہاں پر میں نے لکھا 14 step اور پھر اس کے اندر میں نے کیا لکھا یہاں پر لکھا academic qualification academic qualification ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اس کو کیا کیا اس کو یہاں پر easily میں نے represent کیا control list کے ساتھ save کیا 5 button کو press کیا دیکھو یہ اوپر آ گیا academic qualification ٹھیک ہے اس میں اوپر ہمارے ساتھ academic qualification آ گیا اور نیچے اس کے اندر پھر میں یہاں پر پورا ٹیبل پورا وہ ڈیزائن جو ہے وہ پورا ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں پر ڈیزائن کروں گا ٹھیک ہے تو مطلب آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہو آپ ازیرے جو ہے multiple design multiple creativity آپ ازیرے جو ہے وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو اس format میں جو ہے وہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس format میں بنانے کے بعد کیا کروں گا اس format میں بنانے کے بعد یہاں پر میں نے لکھا academic qualifications academic qualification میں نے ریپریزینٹ کیا ٹھیک ہے academic qualification کے بعد میں کیا کرتا ہو academic qualification کے بعد یہاں پر میں ایک لکھتا ہو TR اور یہاں پر میں نے TR کو کلاوز کیا TR کے اندر پر یہاں پر میں نے TD بنایا ٹھیک ہے اور پر یہاں پر میں نے TD کو کلاوز کیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے enter control C کے ساتھ copy کیا اور یہاں پر control B کے ساتھ جتنے آپ کو روز چاہیے آپ دنے روز یہاں پر implement کیا جائے ٹھیک ہے آپ کو جتنے روز چاہیے آپ اس روز کو آپ ازیلی جو ہے وہ آپ implement کر سکتے اپنی مرضی آپ جس طرح implement کرنا چاہے وہ آپ ازیلی جو ہے اس کو implement کر سکتے it means implementation آپ ازیلی جو ہے وہ اس کے اندر کر سکتے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد TD تو already میں نے لیا ٹھیک ہے لیکن مجھے پہلے کیا کرنا ہے پہلے مجھے ڈی ایچ لین birlہ ہے ٹھیک ہے it means table head declare کرنا ہے ڈی ایچ یہاں پر میں نے اس کو چینج کیا ڈی ایچ کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں نے clause بھی ڈی ایچ کی format میں کیا یہاں پر میں نے اس کو ڈی ایچ کی format میں اس کو clause بھی کیا ٹھیک ہے it means اس کا جو ہے وہ میں نے پورا پیٹرن کیا کرنا ہے پورا پیٹرن جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر مجھے سی ایس ہیش لینا ہے ٹھیک ہے اٹمین سیریل نمبر کے لئے ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اگزامینیشن لکھیں گے اگزامینیشن کے بعد یہاں پر ہم بوٹ یا یونیورسٹی لکھیں گے ٹھیک ہے مطلب کوئی بوٹ کوئی یونیورسٹی سے اطالب رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر مجھے کیا چاہیے یہاں پر مجھے ٹوٹل مارک چاہیے اور ٹوٹل مارک کے بعد اس کی اوپ ٹین مارک چاہیے اور اوپ ٹین مارک کے بعد جو ہے اس کا ڈیویزن یا ہمیں گریٹ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے لاسٹ میں ہم ملڈیپل ملڈیپل سیلز دے سکتے ٹھیک ہے اس طرح ہم ڈسٹینگش آہ ڈسٹینگوش ایف اینی یہاں پر ہم لیکھ سکتے کانٹول سی کے ساتھ ہم نے کوپی کیا سٹینگش آف اینی ٹھیک ہے یا مطلب مرض یہ آپ کی آپ جس طرح بھی ریزائن کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ یہاں سے ایزیلی وہ ریزائن بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کانٹول اس کے ساتھ سیف کیا اور یہاں پر ایک فائی بڈن کو ہم نے پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ٹیبل ہے وہ ایک پراپر سیکن ایک پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ کیا ہوگیا ایک پراپر سیکن ایک پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ اس کا ڈیزائن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیزائن ہوگی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ تو ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا اب اس ٹی آر میں دانا ہے اور یہاں پر دینا ہے بیجی کلر بیجی کلر یہاں پر اگر میں سی اے سی پلائی کرو توڑا بیسٹ ہوگا یہاں پر میں نے توڑا سٹائل لیا اور سٹائل کے بعد یہاں پر میں نے لیا بیگراؤنٹ یہاں پر میں نے بیگراؤنٹ لیا اور بیگراؤنٹ کو میں نے یہاں پر فور ایکزمپل کیا بلیک اور لکائی کا جو کلر ہے اس کلر کو میں نے کیا وائٹ بٹن کو پریس کیا دیکھو یہ اس فارمٹ میں دیزائن ہو گیا اور یہاں پر فن فیملی کو ہم نے ڈیزائن کیا ایڈیز فائی بٹن کو میں نے پریس کیا دیکھو یہ اس فارم میں مارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا اسی ٹیبل میں آتا ہو یہاں پر میں دیتا ہوں سیل پیڈنگ سیل پیڈنگ یہاں پر میں نے دیا سیون تو تھوڑا ایفیکٹیو نظر آئے گا تھوڑا خوبصورت نظر آئے گا میں نے یہاں پر لیا 5 یہ توshow 5 ھی یہاں پر آپ سیلس پیسنگ دیا سکتے ہو میں نے فائف فائی وڈن پرس کیا دیکھوئی اس فورم میں ہمارے ساتھ ایک پرپر سیکوینس سے وہے ریزائن ہوگی واپر انڈیوں انڈیوں کے پر اکر ایک سیکوینس سے پیاس تو اسوں کے پر ڈیوں کو ایک پر سیکوینس سے کلر ریزائن ہوگی پر لیا ٹی ڈی اور یہاں پر ٹی ڈی کو میں نے ایم ٹی ہی چھوڑ دیا ٹھیک ہے کانٹالس سی کے ساتھ یہاں پر و گیا جتنے آپ کے ساتھ اوپر ہے اتنا آپ کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ کیا کرے اس کو کاؤنٹ کرے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں آپ سیون ٹائم جو ہے اس کو پیسٹ کرے فور ٹائم میں نے پیسٹ کیا 5 6 7 کانٹالس کے ساتھ سیو crianças اس طرح آپ کو اس ڈی آر کو کیا دینا ہے اس طرح Wirk ہائٹ دیا کیا چھوڑا کس chrome فائب بٹن کو میں نے پریس کر دے گئی اوپر ہمارے ساتھ تیرٹی فارم میں ہمارے ساتھ اس کا فارمیٹ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ لیاؤڈ میرے ساتھ بنی ہے ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے اسی ہی ٹی آر کو میں نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے ملٹی ٹائم اس کو پیسٹ کرنا ہے جتنا آپ کی ضرورت ہو ضرورت کے مطابق इٹمینز ریکوارمنٹ کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے it means ریکوارمنٹ کے مطابق آپ کو اس کو ٹرپر سیکوئینچ سے بنانا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس ٹیبل کی تھوڑا سیڈنگ کر لیتا ہوں سیڈنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا میں ایفیکٹیو بنا رہتا ہوں اس کا جو الائن ہے میں اس کو کر دیتا ہوں لیفٹ ٹھیک ہے اس کا الائن میں نے یہاں سے لیفٹ کیا اور اس کا جو ویٹ ہے اس کو میں نے فار ایک زمپل لیا گیارہ سو سوری گیارہ سو زیادہ ہے میں نے یہاں پر لیا آزار ٹھیک ہے دیکھو یہ بالکل ایک ایفیکٹیو ایک بیسٹ لک میں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ایک بیسٹ لک میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو گیا it means اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک براپر طریقے سے ہمارے ساتھ یہاں پر آ گیا اس میں اس کے اندر بندہ کیا لی کہے گا ایک ایک ایڈمی کولیفیکیشن لیکھیں مطلب اس کا جو ایک ایڈمی کولیفیکیشن ہے وہ پورا ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر مینشن کرے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے یہاں سے اس ٹیبل کو یہاں سے پھر کوپی کرنا ہے فل جو فل ٹیبل میں نے بنائے اس فل ٹیبل کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اس بی آر کے ساتھ کانٹل سی کے ساتھ کوپی آؤ نیچے آکے اس ٹیبل کے بعد کانٹل بھی کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے کانٹل اس کے ساتھ سیف کروں گا فائی بڈن کو پریس کروں گا دیکھیں یہ نیچے ہمارے ساتھ یہ اس ورم میں آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ توڑا ایک بی آر زیادہ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بی آر میں نے زیادہ کیا اور یہاں پر ایک ایڈمیک کوالیفیکیشن کے بعد یہاں پر اب میں کیا لکھوں گا اب میں اس کی پوری ایکسپیرنس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا اس طرح مجھے یہاں پر کیا چاہیے یہاں پر مجھے پروفیشنل کوالیفیکیشن یا ٹریننگ چاہیے یا کوئی سرڈیفیکیشنل چاہیے یا کوئی ایڈرز کوئی اور چیز چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے ایف این ای ٹھیک ہے نا اب اس طرح اس کی ریزائن اس کی ایفیکٹ بنا سلکان پریس کے ساتھ میں نے سیف کیا اور یہاں پر ایف فائی بٹن کو میں نے پریس کیا ٹھیک ہے یہ اس فارم میں میں نے ساتھ ریزائن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ایک بی آر اور میں اڈال دوں گا تو اس کے درمیان میں ساتھ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اب اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ملٹیپل ڈیزائن ملٹیپل کریٹیوٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے کریٹیوٹی کس طرح کروں گا اب مجھے میں نے تو یہ کیا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہے وہ ریکوائیمنٹ بھی پوری کروں گا جس طرح میں نے یہ سیریل نمبر سی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں دے دوں گا name of institute name of institute دے دوں گا name of institute کے بعد جو ہے یہاں پر کیا لگنا ہے یہاں پر لگنا ہے type course وغیرہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر اس کو توڑا proper طریقے سے لگنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر proper طریقے سے جو ہے آپ لگ سکتے ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکشن کے بعد یہاں پر لگنا ہے form یا to duration ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کو پورا وہ ڈیٹیلز لگنا ہے پھر یہاں پر اس کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کے بعد یہاں پر لگنا ہے ڈیپلوما یا اور سرٹیفیکٹ کانٹلوز کے ساتھ سیف ایف آئی بڈن کو پریس کریں گے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اس form میں آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس روز کو اب یہ دو روز جو ہے اس کو ختم کرنا ہے دو کولم کو میں نے ختم کیا اس طرح میں ٹو ٹو روز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا جو ٹو ٹو روز ہے اس کو میں کیا کروں گا میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے میں ٹو ٹو روز کو ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ ہمیں اب دو کارم ہم نے رو موف کیا اس لئے میں نے اس ٹو ٹو روز کو میں نے یہاں سے ایریس کر دیں ٹھیک ہے دیکھو اس کو میں نے ایریس کیا کانٹلوز کے ساتھ سیف کیا فائی بڈن کو پریس کیا دیکھو یہ اس form میں ہمارے ساتھ ڈیزائن ہو گئے ٹھیک ہے آپ اس طرح کو کوئی بھی form کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر ایزیلی وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس کیا چیز یہ تھا ہمارے پاس اس کے اندر پورا ریکارڈ پروفیشنل کوئی ٹریننگ یا کوئی بھی چیز آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر نیکس کیا کرنا ہے نیکسٹ اسی چیز کو پھر دوبارہ پیسٹ کرنا ہے جو ٹیبل میں نے کوپی کیا تھا اسی ٹیبل کو دوبارہ لے کے یہاں پر دوبارہ میں نے پیسٹ کیا یہاں پر میں نے توڑک بی آر ڈال دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں دوبارہ کیا لکھتا ہوں یہاں پر میں ایمپلوئی کا کوئی ریکارڈ لے لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا آپ لکھ سکتے ہیں ایزیلی جو بھی چیزیں آپ ایزیلی اس کو مینشن کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ایمپلوئی ایمپلوئی میں نے ریکارڈ لکھ سکتے ہیں مطلب اس کا جو بھی ریکارڈ ہے یہاں پر ایزیلی مینشن کر سکتے ہیں اس کا باقی ریزائن سیم یہ لیکن یہاں پر توڑا اس کی کالنز میں چینجن کرنا ہے یہاں پر میں نے لکا نیم نیم آف انسیجیوشن یا اورگنائزیشن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر نیکس بھی اس کو چینج کرنا ہے it means form to ڈیوریشن لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اور چینجن لانا ہے یہاں پر ڈیزیگنیشن لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا کرنا ہے بی پی ایس اس کا سکیل لکھنا ہے کہ سکیل میں ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھنا ہے کہ نیچر نیچر آف پرمننٹ یا ٹیمپوری ٹھیک ہے اس ایک رو کو میں نے ڈیلیڈ کیا کانٹرولیس کے ساتھ سیف کیا یہاں سے بھی میں نے ایک ایک رو کو رمووک کیا یہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ ایٹومیڈکلی ایڈجیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کانٹرولیس کے ساتھ میں نے سیف کیا اور سیف کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے ایف فائد بٹن کو پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر ہماری ایمپلوئی کا ایک پروپر طریقے سے ایک پروپر ڈیٹیل ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھوں یہ ایک پروپر طریقے ایک پروپر سیکنس سے ہمارے ساتھ آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا میں توڑا سیریل نمبر چینج کر دوں گا یہاں پر اس کو میں کر دوں گا سکسٹین ٹھیک ہے اور اس کو اوپر کا میں کر دوں گا ٹھیک ہے کانٹرلس کے ساتھ آپ ملڈیپل ڈیزائن بنا سکتے ہیں فائی بٹن میں پریس کیا یہ ہمارے ساتھ چینج ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ ملڈیپل چیزیں اس کے اندر آپ اپنی پرمین کر سکتے ہیں مطلب میں نے پہلے بتائی کہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے مائن کے اوپر آپ کس طرح اس کو ڈیزائن کرتے ہو کس طرح آپ اس کو بناتے ہو ٹھیک ہے تو آپ مختلف چیزیں اب اس کے اندر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے پریس ٹیبل سے باہر میں آتا ہو اور یہاں پر میں لکھتا ہو فائنٹ نمبر سیونٹین ٹھیک ہے اور اس سیونٹین کے اندر میں نے کیا لکھا اس میں میں نے لکھا لیسٹ آف اٹیچٹ ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا اب میں نے فر ایکزمپل آپ کو لکھنا ہے ایچ تری میں آپ ایچ تری میں ہی لکھ لے یہاں پر ایچ تری کو کلوس کریں کانٹریلس کے ساتھ سیف کریں فائنٹ کو پریس کر دیں کہ یہ نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے ایک دو بی آر دے گے اس کے بعد یہاں پر ایک دو بی آر دے گے تو آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایک پرپر سیوکنس میں آ جائے گا فائنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ اس طرح پرپر سیوکنس میں آ جائے گا اب نیکس کیا کرنا ہے نیکس جو ہے وہ جانا ہے اس کے اندر کچھ اور انفرمیشن دینا ہے جسا میں نے اچھ فور لیا ٹھیک ہے اور اچھ فور کے اندر پھر میں نے کچھ انفرمیشن دیا اس کے اندر آپ ملٹیپل انفرمیشن لکھ سکتے ہیں مطلب آپ دیپینڈ کرتے ہیں آپ کے مائن کیوں پر ٹھیک ہے آپ آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہو آپ یہاں پر اس کو کلاوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کلاوزنگ کے بعد ایف فائی بڑھوں کو میں نے پریس کے دیکھے یہ نیچے اس کا پورا ڈیٹیل ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح پورے ڈیٹیل یہاں پر لکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں یہاں پر لکھتا ہوں ایس ٹھوڑی یہاں پر میں نے ڈیٹ لیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ایس ٹھوڑی نہیں میں سیمپل ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے ڈیٹ لیا اور ڈیٹ کے بعد یہاں پر میں نے دو تین پھر یہاں پر میں نے دو تین اور پھر اس کو میں نے کلاوز کر کے اس کا اس طرح ڈیزائن بڑھا ہے فائی بڑھن کو پریس کروں گا دیکھو نیچے ہمارے ساتھ ایک پروپر طریقے سے یہا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا اس کو ایچ تری میں ہی لکھ دوں گا تاکہ تھوڑا ایفیکٹیو نظر آئے ایچ تری کانٹرز کے ساتھ سیف بڑھن کو دیکھو یہ اس فرم میں ہمارے ساتھ بن گئے ٹھیک ہے اس کے بار پھر کیا کرنا ہے اس کے بار جو ہے پھر ایک بٹن بنانا ہے انپٹ ٹائپ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے سمیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر کانٹرز کے ساتھ سیف اور دوسرا ایک بٹن بنانا ہے اس سے اوپر ایک دوسرا بٹن بنانا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ بڑھنس کیا ہے وہ بڑھنس جو ہے ہمارے پاس ہے انپٹ ٹائپ وہ ہمارے پاس ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس ریسٹ ہے فائر بڑھن کو میں پریس کروں گا دیکھو یہ اس فرم میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا اس فرم میں ہمارے ساتھ لیزائن ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ جب نہیں میں فرم کو فیل کرنا چاہو مطلب میں فرم کو فیل کر رہا ہوں تو مجھے ایک پاغرس بھی شو کرے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر مجھے پراؤگرس بار بھی چاہئی ہے لیکن یہ پراؤگرس بار میں اس بٹن کو اس بٹن کے بعد یہاں پر میں اس کو دیکھلے کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ ریسٹ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں دے دوں گا وائلیو اور یہاں پر میں دوں گا سینٹ فائی بٹن کو پریس کروں گا تو دیکھیں آپ کے ساتھ اس فرم میں یہ لیزائن ہوگی اس فرم میں آپ ایسی لی کیا کر سکتے ہو اس کو ایسی لی آپ جو ہے وہ create کر سکتے ہو ایسی لی جو ہے اس کو design کر سکتے ہو مطلب مرضی آپ کی آپ کو کس طرح design کرنا ہے کس طرح آپ اس کے اندر creativity کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہو اب ہم نے ایک proper طریقے سے ایک admission form کو design کی اس کے اندر آپ کوئے field بھی ڈال سکتے ہو جس طرح میں نے پاس یہاں پر multiple field ہے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہو مطلب جس طرح nationality کے بارے میں ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا effective نظر آئے گا میں اوپر جاتا ہوں اپنی form کی طرف جہاں پر ہم نے form کے بارے میں detail دیئے تھا یہاں پر 11 کے بعد ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں ایک دو بی آر ڈال لیتا ہوں یہاں پر میں نے ایک دو بی آر declare کیا کیا چیز declare کیا یہاں پر میں نے ایک دو بی آر declare کی جس طرح میں نے یہاں پر multiple declarations کرنا ہے ٹھیک ہے multiple affections بنانا ہے multiple اس کے اندر جو ہے وہ detail declare کرنا ہے multiple جو ہے وہ اس کے اندر creativity کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا لیا یہاں پر ہم نے 12 لیا اور 12 کے اندر یہاں پر میں نے لیا کیا چیز یہاں پر میں نے لیا nationality یہاں پر میں nationality کو declare کرتا ہوں یہاں پر میں نے لیا کیا چیز input type میں نے لیا اور input type کے بعد اس کا میں نے کیا کیا اس کا میں نے یہاں سے یہاں پر input type میں نے لیا یا ٹیکسٹ میں میں نے یہاں پر لیکھا کیا چیز یہاں پر میں نے لیکھا پلیس ہولڈر پلیس ہولڈر کے بعد یہاں پر میں کہتا ہوں کیا چیز ٹائپ نیشنل اٹھی ٹھیک ہے یہاں پر میں کانٹول اس کے ساتھ سیف ایف بڈن کو میں پریس کر دی یا یہ ٹائپ نیشنل اٹھی ٹیک ہے لیکن کیا کرنا ہے آپ کو اس فائل اپلوڈڈ فائل کو کانٹول ایکس کے ساتھ اس کو کٹ کرنا ہے نیشنل اٹھی کو اوپر ڈال لینا ہے اور یہ جو ہے اس نیشنل اٹھی کے بعد ڈال لے ٹیک ہے مطلب اس کو جو ہے وہ باد میں رکھنا ہے ٹیک ہے اب یہاں پر میں نے اس کا نمبر اس کو ہٹا دیا کانٹول اس کے ساتھ سیف کیا ایف آئی بڈن پرس کر دیکھو یہ اس فارم میں آ جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک دو بی آر لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر فائ بیٹل میں نے پریس کیا ہے دیکھو یہ اس فورم میں ہمارے ساعت کیا ہو گیا اس فورم میں ہمارے ساعتДیزائن ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ جو ہے نشنلیٹی تو میرے ساعت آگئے ٹھیک ہے اس کا توڑا سائز جو ہے وو ٹی عگر آپ زیادہ کم کرنا چاہئے تو آپ سائز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں تھرٹین ہی دے رہتا ہوں ٹھیک ہے 13 کے اندر پھر میں کیا لیتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں age on closing date آپ مطلب multiple fields آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیتا input type اور یہاں پر میں نے declare کیا date control اس کے ساتھ save کیا 5 بٹن کو پریس کر دے کہ یہاں پر آگیا age on closing date پھر اس کے بعد یہاں پر ہم 14 کو ہی ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر 14 کو میں نے دیا domain save یہاں پر میں نے لیتا input type input type میں نے لگا یہاں پر لیتا input type میں نے کیا لیتا input type میں یہاں پر میں نے لیتا domain save اور control اس کے ساتھ save کیا 5 بٹن کو میں نے پریس کیا اس کے اندر میں نے sorry یہاں پر میں نے text لیتا اور place holder میں جا کے اس کو میں نے لیتا domain save ٹھیک ہے اب یہاں پر control اس کے ساتھ save 5 بٹن کو میں پریس کروں گا اب یہاں پر میں توڑا size دے دوں گا یہاں پر میں نے for example 30 دیا زیادہ ہو جائے گا میں نے 25 دیا 25 کے means 29 دیا دیکھو یہ بالکل perfect format میں مارے ساتھ design ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کی number 6 کو ترمیز ترطیب میں نے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ترطیب میں ہی کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے 11 لیا یہاں پر میں نے 12 لیا یہاں پر میں نے 13 لیا کانٹول اس کے ساتھ میں نے save کیا 5 بٹن کو میں نے پریس کیا دیکھو یہ اس format میں ہمارے ساتھ یہ فارم design ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا اس کیا ہے یہ ہمارا admission فارم ہے اگر ایک بندہ home کیوں پر click کرے تو اس کو home نظر آئے گا لیکن ایک بندہ admission کنا چاہتے ہیں یا online ہمارے institute apply کنا چاہتے ہیں تو وہ online admission کیوں پر click کرے گا تو اس کے اندر پورا contact پورا admission فارم اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ اس لیے وہ اس کو ڈیزائن کر سکتا ہے پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میرا یہ name father name یہ gender یہ تھوڑا اب مطلب bold نظر آئے ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں اس کے لیے آپ اس کے اندر آ جائے اور جس طرح ہم نے name لیا ہے تو پھر آپ name کو کیا کریں name کو h3 کی format میں ڈال لیں ٹھیک ہے یہاں پر h3 کو close کریں کانٹول اس کے ساتھ save کیا 5 بڈن کو پریس کریں تو دیکھو یہ تھوڑا زیادہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تمہیں چاہتے ہو کہ نہیں مجھے بڑا نہیں کرنا مجھے اسی حالت میں چاہیے لیکن تھوڑا bold چاہیے تو یہاں پر میں تھوڑا b کا take لگا دوں ٹھیک ہے 5 بڈن کو میں پریس کروں گا دیکھو یہ تھوڑا bold نظر آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح father name یہاں پر میں نے لیا b یہاں پر میں نے b کو close کیا یہاں پر میں نے gender b لیا میں نے اور پھر یہاں پر b کو میں نے close کیا ٹھیک ہے آپ اس کو پہلے ہی کیا کریں تاکہ آپ کی resign پر کوئی اثر نہ پڑ جائے ٹھیک ہے control is کے ساتھ میں نے save کیا پھر اسی طرح میں نے اس کو b ڈال دیا یہاں پر میں نے b کو close کیا یہاں پر میں نے b ڈال دیا یہاں پر b کو میں نے close کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے b ڈال دیا یہاں پر b کو میں نے close کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر b اور یہاں پر بی کو میں نے کلاوز کر دیا اسی طرح آپ کیا کریں اسی طرح آپ اس کی فیک کو ایک پروپر طریقے سے آپ اس کو لیزائن کریں اب بی کو میں نے کیا کیا بی کو میں نے یہاں پر کلاوز ہی کر دیا آپ یہاں سے آپ ایسیل اس کو کلاوز کر سکتے ہو اس طرح میں نے یہاں پر دیا بی یہاں پر میں نے بی کو کلاوز کیا پھر یہاں پر اس کے اندر میں آتا ہوں بی میں نے ڈال دیا اس طرح میں نے یہاں بی کو کلاوس کیا یہاں پر بی کو میں نے ڈیکلیئر کیا یہاں پر بی کو میں نے کلاوس کر دیا یہاں پر بی کو میں نے ڈیکلیئر کیا بی کو یہاں پر میں نے کلاوس کر دیا تو آپ سٹوڈنٹس ایزی لی آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے پھر اس کے بعد یہاں پر اس کو میں نے بی ڈیکلیئر کیا یہاں پر بی کو میں نے کلاوس کیا آپ یہاں پر بی کو ڈیکلیئر کر سکتے بی کو آپ کلاوس کر سکتے آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہو اس ملٹیبر ڈیزائن منا سکتے ہو اس طرح میں نے یہاں پر آ گیا پھر اس کے اندر میں نے کیا ڈال دیا یہاں پر ب کو میں نے کلاوس کیا پھر یہاں پر آ کے میں نے کیا کیا میں نے ب کو لے کلاوس کیا اور جتنا بھی تکلیر دی آپ اسی طرح آپ اس کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہو ایک پرپر طریقے سے آپ اس کو مینج کر دیا میں نے اس کو بھی بی کر دیا اور یہاں پر اس کو بی کو میں نے کلاوز کیا پھر یہاں پر بھی میں نے بی کو ریکلیر کیا اور یہاں پر میں نے بی کو کلاوز کیا کانٹولز کے ساتھ سیف کیا سیونگ کے بعد میں جاتا ہوں اپنی چوپک کی طرف فائب بٹن میں پریس کرتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر جتنا بھی ڈیڈا تھا وہ ایک پرپر طریقے سے ایک بولڈ فرمیٹ میں ہمارے پاس ایزیلی ریڈی بل شو ہو کر رہا ہے تو آپ اس طرح کیا کر سکتے ہو آپ اس طرح اس کی ریزائن اس کی فیکٹ کو آپ ایزیلی ڈیزائن کر سکتے ہو اس کے اندر آپ ملٹیپل ڈیزائن ملٹیپل ایفیکٹ آپ ڈال سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ ایڈمیشن فارم کس طرح کریں گے ایچ ٹی ای میل کے اندر تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے کمپلیٹی ایکسپلور کیا کہ آپ اس ویڈیو کو آپ اس ایڈمیشن فارم کو کس طرح ریزائن کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس سے آپ بہت کچھ آپ سیکھیں گے بہت کچھ آپ کو ملے گا بہت کچھ آپ جو ہے اس سے گین کریں گے سو جس بندے کو یہ ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو آپ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سو تینکیو